اماندار لکڑھارا بہت سمیہ پہلے کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لکڑھارا رہتا تھا میں اپنے کام میں اماندار تھا لکڑھارا ہر دن پیڑوں کو کاٹنے کے لیے پاس کے جنگل میں جاتا تھا ایک دن لکڑھارا ایک ندی کے کنارے کے پاس ایک پیٹ کاٹ رہا تھا اسی سمیہ اس کی کلہاری اس کے ہاتھ سے فسل کر ندی میں گر گئی ندی بہت گہری تھی لکڑھارا اپنی کلہاری کو ندی میں سے نہیں نکال سکتا تھا لکڑھارے کے پاس کے اول ایک ہی کلہاری تھی جو ندی میں گر گئی تھی لکڑھارے نے سچے دل سے پراتھنا کی تو ندی میں سے ایک دیوی لکڑھارے کے سامنے پرکٹ ہوئی اور لکڑھارے سے پوچھا کیا سمسیہ ہے میری بیٹے لکڑھارے نے سمسیہ بتائی اور دیوی سے اپنی کلہاری باپس پانے کا انرود کیا دیوی نے ندی میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاندی کی کلہاری نکال لی اور پوچھا کیا جے تمہاری کلہاری ہے liکڑھارے نے کلہاری کو دیکھا اور کہا نہیں دیوی نے اپنا ہاتھ پھر سے گہرے پانے میں ڈال دیا اور ایک سفرن کلہاری دکھائی اور پوچھا کیا جے تمہاری کلہاری ہے لکڑھارے نے کلہاری کو دیکھا اور کہا نہیں دیوی نے کہا ایک بار پھر دیکھو بیٹا جہاں ایک بہت مولیوان سفن کلہاری ہے کیا تمہیں جگین ہے کہ جہاں تمہاری نہیں ہے لکڑھارے نے کہا نہیں جہاں میرا نہیں ہے جہاں میرے لئے اپیوگی نہیں ہے میں پیڑوں کو سنہرے کلہاری سے نہیں کاٹ سکتا دیوی مسکرائی اور انت میں پھر سے پانی میں ہاتھ ڈالا اور لوہے کی کلہاری نکالی اور پوچھا کیا جہاں تمہاری کلہاری ہے اس پر لکڑھارے نے کہا ہاں جہاں میری ہے دھنیاوات دیوی لکڑھارے کی امانداری سے بہت پربابت ہوئی اس لئے دیوی نے لکڑھارے کی امانداری کے لئے پرسکار کے روم میں لکڑھارے کو لوہے کی کلہاری اور انیہ دو سونے اور چاندی کی کلہاریوں کو بھی لکڑھارے کو دے دیا شکشہ ہمیشہ اماندار بنو امانداری آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گی موسیقی